ہیلو دوستو می گارڈنگ چینل ڈریمز گارڈن میں آپ کا سواگت ہے دوستو آپ یہ پلانٹ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے پونی ٹیل پام یا اس کو نولینہ پام بھی بولتے ہیں جردہ در لوگ اس کو پونی ٹیل پام بولتے ہیں کیونکہ اس کی جو شیپ ہے وہ پونی ٹائپ کی ہے اور لکنگ بہت ہی اچھی ہے اور بہت ہی اچھا پلانٹ آپ اس کی سٹیم دیکھ رہے ہو یہ نیچے اس کی یہ بول جو بنی ہوئی ہے وہی اس کا جو مین جو روپ ہے جو اس کا سندرتہ کا جو وشہ ہے جو یہ یہ ہی بول ہے اس کی دیکھیں دوستو اس میں یہ برٹ ہے یہ جو گڑھا بنا ہوا ہے اس میں سے یہ پلانٹ اور گروہ کرتے ہیں جیسے ہم نے یہ پلانٹ نکال لیا تھا اور ہم نے گروہ کر دیا تو دوستو آپ اس کی پتیاں دیکھ رہے ہیں یہ اوپر سے دیکھیں یہ شرمپ یہ اس کی پتیاں یہاں سے نکلتی ہیں ساری یہ اور یہ سمر کا ٹائم ہے جو اس کی جو نیا فٹ آو جا نیا گروہ کا ٹائم ہوتا ہے ان دنوں اس کی ساری پتیاں دوبارہ جو گروہ کرنے لگ جاتی ہیں اور جتنی ہمڈیٹی بڑھ جاتی ہے اتنی اس کی گروہ بڑھ جاتی ہے اور جب اس کی اوپر کی جو لیفز ہیں وہ نئے نکل رہے ہیں تو آپ اس کے جو نیچے کے جو خراب لیفز ہیں جو سٹم کے ساتھ ہیں وہ ساری آپ ہٹا سکتے ہیں کٹنگ کر سکتے ہیں جس کی سٹم کی جو لیندھ ہے وہ بڑھ جائے گی اور سٹم جو ساو ستری دیکھنے لگ جائے گی اور پتے بھی بلکل پلانٹ جو آپ کا ساو سترا دیکھنے لگ جائے گا اور جو نیچے اس کی بول ہے بول اگر آپ اس کو اگر میٹی میں جادہ دبا د کریں گے تو اس کی بول دکھنے بند ہو جائے گی اس لئے آپ کوشش کریں کہ جو اس کی جو پلانٹ جب لگاتے ہو گروہ کرتے ہو تو یا پوٹ میں لگا رہے ہو جیسے میرے پاس یہ ٹرے میں ہے میں نے ٹرے میں لگا رکھا ہے تو جب آپ پلانٹ کو لگا رہے ہو تو اس کی جو بول ہے جو اس کی وہ جمین سے مٹی سے تھوڑا سا اوپر رکھیں تاکہ وہ دیکھیں جیسے پلانٹ کی جو سندرتہ وہ بڑے اور اس کی جو آپ کی جو روٹس ہیں جو پتلے پتلے روٹس ہیں ان کو آپ کٹنگ کر کے اس کو ساف سترا رکھیں اور اس کی جو بول ہے جیسے میری جو اس میں روٹس اپر روٹس سے وہ دیکھ رہی ہیں تو آپ اس کو کٹنگ کر کے اس کی صفائی کر کے اس کو آپ اچھا بنا سکتے ہیں اور اور باقی جو بیس ہے جو روٹس ہیں اس کی جو بیس میں بہت جالا جالا ہوتا ہے جس سے آپ کا پلانٹ جو جس کی پلانٹ مٹی میں بیس کی روٹس ہی ٹکا ہوتا ہے اور سٹیم دیکھیں بہت ہی ساف ستری اور سندر سٹیم ہے اس کی دوستو اگر پلانٹ کو گرو کرنے کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم سوئل کی بات کرتے ہیں اگر تو سوئل جو ہمیں تیار کرنی ہے اس کے لئے سوئل مکسر جو تو وہ ہمیں اس کے لئے سوفٹ سوئل کی رکوائرمنٹ نہیں ہے وہ نیسیسری نہیں ہے اس کے لئے اگر آپ کے باس ہارڈ سوئل ہے جس میں پانی کی نمی اچھی رہے وہ بھی سوئل آپ یوز کر سکتے ہو چاہیے آپ اس میں کوکوپیٹی یوز کریں نہ کریں آپ ڈائریکٹ بھی سوئل کے اندر جو مٹی ہے ہماری کھیت کی مٹی اس کے اندر بھی لگا سکتے ہیں یا آپ اس میں تھوڑی ریورس اینڈ مکس کریں تو جیسے اس کی روٹس پتلی ہوتی ہیں اگر ہارڈ مٹی ہوگی تو اس کو نکلنے کا گرنے کا ٹوٹنے کا روٹس کو وہ تھوڑا کم رہے گا جس سے آپ کا پلانٹ تھوڑا ہارڈ رہے گا اور اچھا گرو کرے گا دیکھیں میری جو سوئل اٹری کی وہ کافی ہارڈ لگ رہی ہے اس کے اندر جیسے درار ٹائپ میں بھی آ رہی ہیں جو مٹی کے اندر گیپ نکل رہا ہے یہ میری ہارڈ سوئل ہے ہارڈ سوئل میں نے اس لیے اس لیے کیونکہ میں نے پلانٹ کو تھوڑا اپ کر کے لگایا ہے اور اس کی جو پکڑ ہے وہ نیچے کی روٹس ہے ہارڈ سوئل میں نے اس لیے ہارڈ سوئل کیا ہے تاکہ پلانٹ میرا مٹی سے نکلینا گرےنا اور اس کی جو روٹس کی جو سوئل میں پکڑ ہے وہ مجبوت رہے اس لیے آپ اس میں ہارڈ سوئل کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس میں اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پلانٹ کو اگر ڈاؤن پوزیشن میں لگا رہے ہیں تو آپ اس میں سوئل بھی یوز کر سکتے ہیں تو سوئل کے لیے میں نے آپ کو مکسر بتایا ہے پیچھے آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہو اس میں آپ کو سوئل کیسے تیار کرنی ہے اور کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے سوئل کے لیے وہ سارا بتایا گیا ہے آپ اس ویڈیو کو جا کے دیکھیں آپ کو اس کے سوئل مکسر کے بارے میں جانکری ملے گی اور اگر لوکیشن کی لائٹن لوکیشن کی بات کریں دوستو تو اس پلانٹ کے لیے کوئی نیسیسری نہیں ہے آپ اس کو انڈور آؤڈور کہیں بھی لگا سکتے ہیں اگر آؤڈور فل سنلائٹ کے اندر آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی لگا سکتے ہیں آپ کو اگر آپ اس کو جمین میں لگا رہے ہیں تو اس کی گروہ جو ہے لمسم بیس پچیس فٹ تک بھی چلی جاتی ہے ہائٹ آپ اس کی بنا سکتے ہو اتنی اگر آپ پورٹ کے اندر لگا رہے ہیں تو پورٹ کے سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پلانٹ کو کتنا گروہ کرنا چاہتے ہو جیسے جیسے پورٹ کا سائز ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا ویسے ویسے آپ کا پلانٹ جو ہے وہ ہائٹ بڑھاتا جائے گا باقی نور جو اس کی گروہ ہے تو وہ بلکل اگر کہیں تو زیادہ فاس نہیں ہے گروہ اس کی سلو ہوتی ہے تو آپ اس کو دھوپ چھائیں کہیں بھی لگا سکتے ہیں آؤڈور انڈور کہیں بھی لگا سکتے ہیں ایک چیز کا آپ کو خاص دیان دینا ہے جو اس کی سٹیم کی جو صفائی ہے آپ کو وہ ٹائم ٹو ٹائم کرنی ہے جو اس کے جو خراب لیف ہیں وہ آپ کو اتارتے رہنا ہے خراب لیف جو ہے وہ دوستو جو نیو لیف ہے اس کے بجائے جو خراب لیف ہے وہ اس سے جو پودے سے جو انرجی لے رہا ہے وہ دس گناہ زیادہ انرجی لیتا ہے اس لیے آپ جو خراب لیف اتارتے رہیں اور پودے کو اپنے کو ساف سترا رکھیں تاکہ پلانٹ کی جو گروہ ہے وہ آپ کی ڈبل رہے اس لیے آپ جو اس کے خراب لیف ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم نکالتے رہیں اتارتے رہیں تاکہ آپ کا پلانٹ جو ہے سوست رہے اور چلتا رہے اگر پانی کی بات کریں اس کے لیے پانی کب دینا ہے کیسے دینا ہے تو دوستو آپ کو پانی اس میں اگر جب ہی دینا ہے جب اس کی ٹاپ لیئر جو ہے سوک رہی ہے اور جب ہی بھی پانی دینا ہے آپ اس کو بھر کے پانی دے سکتے ہو جیسے آپ ایک لیٹر کی بجائے دو لیٹر دے سکتے ہو جتنی آپ کی جو پوٹ کی ریکوائرمنٹ ہے جتنی مٹی ہے اس میں اگر ٹری ہے تو ایک لیٹر پانی بہت اس کے لیے اگر بڑا پوٹ لگا رہا ہے آپ نے تو دو سے تین لیٹر بھی پانی آپ ڈال سکتے ہو تو پانی آپ کو زیادہ نہیں دینا ہے کیونکہ اس کی اگر آپ پلانٹ کو اپر بیس پہ لگا رہے ہو اگر اپر اوپر اٹھا کے لگا رہے ہو تو دوستو پانی کی ریکوائرمنٹ اور بھی کم رہے گی کیونکہ اس کا پلانٹ کا جو بیس ہے وہ سارا بہار ہے اس کی روٹس ہے جو اس کو اپر بلکل تھوڑے سپیس میں نمی چاہیے زیادہ پانی ڈالو گے اس کی روٹس جو گلیں گی اور پلانٹ آپ کا گر بھی سکتا ہے خراب بھی ہو سکتا ہے فنگس بھی لگ سکتی ہے تو اس لیے پانی آپ اس میں نارمل ڈالیں جتنی کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے ٹوپ لیئر چیک کریں جب آپ کی ٹوپ لیئر سوک رہی ہے جب ہی آپ پانی آپ کو پانی ڈالنا ہے اس کے اندر ادروائز پانی زیادہ نہیں دینا ہے اور آپ کا پلانٹ جو ہے سوستہ لے گا تو اگر بات کریں خاد کی کمپوسٹ کی تو آپ کو خاد کمپوسٹ دوستو اس میں سال میں دو بار ہی ڈالنی ہے اور آپ جا کوشش کریں بھی اس میں زیادہ جو گڑائی جو ہے وہ اس کے تنے کے نجدیک جو ہے تنے سٹیم کے نجدیک نہ کی جائے آپ اگر کھرپی سے گڑائی کر رہے ہو تو اس کے جو بلکل سائیڈ سائیڈ کورنر ہے وہاں پہ کر سکتے ہو ادروائز آپ کو اس میں زیادہ گڑائی نہیں کرنی کیونکہ اس کی روٹس جو ہیں بہت زیادہ پتلی پتلی روٹس جالا ٹائم میں ہیں اور ہم نے پلانٹ بھی اٹھا کر لگا رکھا ہے تو آپ کا جو ہے وہ روٹس کے نجدیک گڑائی کرو گے تو اس کی روٹس کٹنے کے چانسز زیادہ رہیں گے اور روٹس خراب آئیں گے اگر روٹس ہم ہماری کٹتی ہیں تو ہمارا پلانٹ خراب آنے کے چانسز رہتے ہیں اس لئے آپ کمپوسٹ ڈالیں کمپوسٹ ڈال کے اور اس کے جو بلکل سائیڈ جو کورنر ہے جو پورٹ کے ساتھ کا ایریہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ اس کی گڑائی کریں تاکہ جو ہماری جو پانی ہے وہ جو مٹی ہے پورٹ کے ساتھ بنی رہے اس میں گیپ نہ رہے اسے ہم کیا ہے اگر پانی ڈالتے ہیں تو پانی جو سائیڈ سے نیچے نہ نکلے اور ہماری کمپوسٹ کیا ہے وہ بہار نہ جائے اس لئے آپ کمپوسٹ ڈال کے ہلکے لیے گڑائی کر کے پانی ڈال دیں تاکہ ہماری جو پلانٹ کو جو طاقت ملنی ہے وہ پانی کے جریے پورٹ مٹی میں ملے اس کی روٹس کو ملے تو اس لئے کمپوسٹ آپ کو سال میں دو بار ڈالنی ہے اب اس کے علاوہ آپ اس میں لکویڈ کمپوسٹ ڈال سکتے ہیں لکویڈ فارم میں آپ کمپوسٹ کر کے کبھی بھی ڈال سکتے ہیں وہ پانی کے ساتھ پانی کی جگہ ہے آپ وہ ہی ڈال رہے ہیں سال میں دو بار تین بار چار بار تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم اپنی فریکوینسی بنائیں اور اس فریکوینسی کے دوران آپ اس کو بھی ڈالیں اس سے آپ کا پلانٹ جو ہے اچھی گروہد کرے گا سوست بھی رہے گا دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر کومنٹ جرور کرنا اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن جرور دوائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کے پاس پہنچ سکے تینکیو دوستو